شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تا سیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئی ہلاک کر دوگے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتے ہیں سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قیبتی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں تو دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بکشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے احالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک فیرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو فیراؤن نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ فیراؤن نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید برعات نظر آنے لگا فیراؤن نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کوئی کچھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں جب جادوگر آ گئے تو فیراؤن سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلاح بھی عطا ہوگا فیراؤن نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤگے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فیراؤن کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا مالک ہے فیراؤن نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کار دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کچھ نخصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فراؤنیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فراؤنیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب باساز و سامان ہیں تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی دریا پر مارو تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا پھر دوسروں کو دوبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بوتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجئے جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو خدا کی سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے موں دوزخ میں ڈال دی جائیں گے اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سریح گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر چھہراتے تھے اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوز کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا آمانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے صلح نہیں مانگتا میرا صلح تو خدا رب العالمین ہی پر ہے تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رزیل لوگ ہوئے ہیں نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا حساب عامال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنگسار کر دیے جاؤگے نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے آدھ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا آمانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے ہمیں خاہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یقصہ ہے یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوت کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم درتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمہ ہے کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤگے یعنی باغ اور چشمیں اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتے ہیں اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو سالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آپکڑے گا تو انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی پھر نادی ہوئے سو ان کو عذاب نے آپکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور قومِ لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم اہلِ عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ لوت اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤگے لوت نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑیہ کے پیچھے رہ گئی پھر ہم نے اوروں کو حلاک کر دیا اور ان پر مہ برسایا سو جو میں ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ بورا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم درتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہمی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک چکڑا لا گراؤ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائیبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اور یہ قرآن خدا پروردگار عالم کا اتارہ ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے ہیں اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کی دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ ان پر ناگہا آباقے ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے آپ کو جلدی طلب کر رہے ہیں بھلا دیکھو تو اگر ہم کو برسوں فائدے دیتے رہیں ان پر آباقے زباتہ ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بیج دیتے تھے تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں تو خدا کی سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو درس سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتاوازو پیش آؤ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے عمال سے بے تعلق ہوں اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں